عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ یزید کو رحمہ اللہ کہتے تھے جی ہاں آپ سن کر حیران ہوں گے لسان المیزان کے حوالے سے بات ثابت ہے اسی طرح امام غزالی کا فتوہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک یزید کو رحمت اللہ علیہ رحمہ اللہ کہنے کا تعلق ہے تو یہ نہ صرف جائز بلکہ مستحب ہے اچھا فعل ہے بلکہ وہ خود ہماری ان دعاوں میں شامل ہیں جو ہم تمام مسلمان کی مغفرت کے لئے کرتے ہیں اللہم مغفر للمؤمنین والمؤمنات یا اللہ تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے اور یزید بھی یقیناً مومن تھا صلف صالحین کے نزدیک یزید کو رحمہ اللہ کہنا سمجھنا یہ ثابت شدہ ہے اس حوالے سے بکسرت روایات موجود ہیں اب ان آیات اور احادیث کو پڑھیں اور سنیں سمجھیں کہ جنہیں یزید پر فٹ کر کے آئمہ سے منصوب کر کے لانت کی جاتی ہے جیسے قرآنی آیت امام احمد رحمہ اللہ کے حوالے سے قرآن مجید کی اس آیت کو یزید پر فٹ کر کے لانت کی جاتی ہے امام صالح کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا کہ لوگ ہماری طرف منصوب کرتے ہیں کہ ہم یزید سے محبت کرتے ہیں تو انہوں نے کہا بیٹا کیا کوئی ایسا شخص یزید سے محبت کر سکتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو تو میں نے کہا پھر آپ اس پر لانت کیوں نہیں کرتے تو انہوں نے کہا تم نے مجھے کسی پر لانت کرتے ہوئے کب دیکھا ہے اور تم اس پر لانت کیوں نہیں کرتے جس پر اللہ نے اپنی کتاب میں لانت کی ہے یعنی قرآن کی اس آیت سے تو خود بخود اس پر لانت ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں کہنے کی کیا ضرورت یاد رہے کہ یہ روایت سخت ضعیف اور مردود ہے اس میں پیدر پہ چار رواعت مجھول اور نامعلوم ہیں گویا آدھی سند ہی کل آدم ہے اسی وجہ سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس روایت کو غیر ثابت کہنے کے ساتھ ساتھ منقطع بھی کہا ہے اس کے پاوجود بھی اگر کوئی اسے ہی دلیل بناتا ہے تو اس کے لئے عرض ہے کہ اس سے کہیں زیادہ صحیح سند کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اخیر میں یزید کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا تھا یعنی یزید بن معاویہ پر قتل یا لوٹ مار یا کسی بھی قسم کے الزام لگانے سے رجوع کر لیا تھا لہٰذا ان کے جس کال میں یزید بن معاویہ پر ظلم یا لوٹ مار کا الزام ہے اس کال سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ رجوع کر چکے ہیں دکتور محمد بن حادی الشیبانی لکھتے ہیں کہ امام احمد رحمہ اللہ کی وفات سے تین دن قبل ان کے جو اقائد لکھے گئے ان میں ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یزید بن معاویہ کے بارے میں خاموشی اختیار کرتے تھے اور ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے تھے اور یہی نہیں بلکہ اخیر میں یزید بن معاویہ کے بارے میں اپنی جرہ سے بھی رجوع کر لیا اور اسے خیر القرون کی فضیلت کا حامل بتایا اب دیکھیں تو جس آیت سے استدلال کیا جاتا ہے اس آیت میں تعجین ہے ہی نہیں جس امام سے منصوب کر کے لانت دی جاتی ہے اس امام کا وہ کول بھی ثابت نہیں بلکہ اس کا اپوزیٹر یعنی اس کے مخالف بات سکوت اور فضیلت یہ ثابت ہے اور وہ بھی وفات سے چند دن قبل جو انہوں نے ریکارڈ کروایا لکھوایا اسی طرح صحیح بخاری کے جس حدیث کا مزدہ یزید کو ٹھہرایا جاتا ہے اور اس کو بنیاد بناتے ہوئے لانت ملامت کی جاتی ہے اس میں بھی کہیں یزید کی تعجین نہیں ہے بلکہ صحیح بخاری میں ہی اس حدیث کی تکمیل اور تفصیل موجود ہے اور وہ مزدہ یزید کے بعد کے ادوار کے لوگ ہیں آپ سے ایک ریکیسٹ ہے کہ جب بھی موٹیویشنل سپیکر سو کارڈ سکالر سے آپ ایسا کوئی حوالہ سنیں تو اس کو کھول کر غور ضرور کریں ڈکشنری ایپس تراجی موجود ہیں تھوڑی سی زحمت کر لیا کریں اور پھر عقیدہ اور عمل کی بنیاد رکھا کریں اب حدیث کون سی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی بربادی قریش کے چند لڑکوں کے ہاتھوں پر ہوگی حدیث کے راوی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہیں مروان نے ان سے پوچھا کہ نوجوان لڑکوں کے ہاتھ پر تو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں ان کے نام بھی لے لوں کہ وہ بنی فلاں اور بنی فلاں ہوں گے اس حدیث میں قریش کے چند بچوں کا ذکر ضرور ہے مگر ان بچوں میں ایک یزید بھی ہوگا اس بات کا حدیث میں کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے معلوم نہیں کس منطق سے اس روایت کو یزید رحمہ اللہ پر فٹ کیا جاتا ہے اور لطف یہ ہے کہ یہی روایت سعی بخاری میں دوسرے مقام پر بھی موجود ہے وہاں اسی حدیث کے راوی نے ان بچوں کا مشداق ایسے بچوں کو قرار دیا جو اہد یزید رحمہ اللہ کے بعد کے زمانے کے تھے آپ اس مکمل حدیث کو سعی بخاری کے چپٹر کتاب الفتن میں ریفرنس نمبر سیون زیرو فائیو ایٹ میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں عمر بن یحیٰ بن سعید نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھے میرے دادا سعید نے خبر دی کہا کہ میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ منورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھا تھا اور ہمارے ساتھ مروان بھی تھا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے صادق و مسدوق سے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ میری امت کی تباہی قریش کے چند لڑکوں کے ہاتھ سے ہوگی مروان نے اس پر کہا ان پر اللہ کی لانت ہو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اگر میں چاہوں تو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ وہ کس کس خاندان سے ہوں گے پھر جب بنی مروان شام کی حکومت پر قابض ہو گئے تو میں یعنی عمر بن یحیٰ بن سعید اپنے دادا سعید بن عمر کے ساتھ ان کی طرف جاتا تھا جب وہاں انہوں نے نوجوان لڑکوں کو دیکھا ہرگز نہیں ہے بلکہ اس کے بعد وہ نابالغ اور بے اکل بچے جن کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی وہ مراد ہیں اور اس کا ثبوت یہ بھی ہے کہ یزید کو سب آقل اور بالغ جانتے تھے کوئی بھی بے اکل اور نابالغ نہیں کہتا تھا اور کئی صحابہ اس کے ہاتھ پر بیعت اور کئی اقرار کر چکے تھے حسنت احمد کی روایت میں جو صحیح سنت کے ساتھ ہے وہ بچے جو اس امت کی حلاقت کا سبب بنیں گے ان کے بارے میں یوں آتا ہے وہ لوگ بچوں سے بھی بیعت لے رہے تھے اور ایسے بچے سے بھی بیعت لے رہے تھے جو کپڑے میں لپٹا ہوا تھا یعنی اتنی عمر کے بچے سے جس وقت بیعت لی جا رہی ہوگی تو مراد وہ لوگ ہیں جو امت کی حلاقت کا سبب بنیں گے اب غور کریں تو سعید بن عمر رحمہ اللہ نے مذکورہ حدیث کا مصداق یزید کے بجائے دوسرے بچوں کو بتایا ہے اور یزید کی طرف کوئی اشارہ تک نہیں کیا ان کے پوتے نے بھی اس موقع پر یزید رحمہ اللہ کا کوئی حوالہ نہ دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے تک کسی نے بھی بچوں کی عمارت والی حدیث کو یزید رحمہ اللہ پر فٹ ہی نہیں کیا تھا اہل علم میں یہ بات معروف ہے کہ راوی اپنی روایت کا مفہوم دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے مگر کیا کیا جائے کہ آج ایسے سو کالد ذہین پتین لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو نہ صرف راوی حدیث کی فہم بلکہ صرف صالحین کی متفقہ فہم کو بھی چیلنج کر رہے ہیں یاد رہے کہ صرف صالحین میں سے کسی ایک نے بھی اس حدیث کو یزید رحمہ اللہ پر فٹ نہیں کیا بلکہ دوسروں پر فٹ کیا جیسا کہ بخاری اور اس کے علاوہ میں ذکر ہے اور بخاری کی اس مختصر حدیث کو کیونکہ مکمل میں تو سراحت ہے کہ اس سے مراد کون لوگ ہیں اور وہ یزید کے بعد کے اتوار کے بچوں کی بیعت لینے والے ہیں یزید کے دور میں بھی اہل مدینہ کے بعض وہ لوگ جنہوں نے یزید کی بیعت توڑ دی تھی انہوں نے بھی یزید کے خلاف اس روایت کو پیش نہیں کیا اور اس سے بھی اہم بات حدیث کے راوی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ وہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم لا تدرکنی اے اللہ مجھے سن ساٹھ کا زمانہ نہ ملے کہ اس میں بعض فتنیں ظاہر ہوئے اور کہتے کہ اے لوگو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکمت عملی کو لازم پکڑو ان الفاظ پر غور کریں ابو ریرہ رضی اللہ عنہ سن ساٹھ سے قبل فوت ہونے کی دعا کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں سے فرما رہے ہیں کہ امیر معاویہ کی حکمت کو لازم پکڑو اور یزید رحمہ اللہ کی ولی اہدی اور بعد میں ان کا خلیفہ بننا بھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکمت عملی ہے جس سے ابو ریرہ رضی اللہ عنہ واقف تھے گویا ابو ریرہ رضی اللہ عنہ کی نظر میں اس فتنے کے وقت یزید رحمہ اللہ کی بیعت کو لازم پکڑنے ہی میں آفیت ہے اور بعد میں جب یہ دور آیا تو دیگر صحابہ نے بھی اس وقت کے لوگوں کو یہی نصیت کی رہا اس بات کو بنیاد بنانا کہ بعض اہل علم کا یزید کے سلسلے میں سخت موقف ہے تو عرض ہے کہ ان میں سے کسی کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے اس لئے بغیر دلیل کے کسی کی بات نہیں لی جا سکتی اسی طرح یزید کے بارے میں شراب نوشی کی تمام باتیں اور دیگر الزامات سفید جھوٹ ہیں ان میں سے کوئی روایت بھی ثابت نہیں اور یہ بھی عرض کر دیا جائے کہ سلف و اہل علم نے تو اور بھی بہت سے لوگوں پر جرہ کی اور متعون تک کہا جن میں ابو حنیفہ بھی ہیں تو کیا یہ ساری باتیں قابل قبول ہیں اگر نہیں تو یزید سے متعلق بعض سلف کی بے دلیل باتیں کیسے قبول کی جا سکتی ہیں یزید بن معاویہ پر یہ جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے کہ اس نے حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کرایا یعنی اسی کے حکم سے حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا یہ سراسر جھوٹ ہے کسی بھی مستند روایت سے یہ بات ثابت نہیں بلکہ صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم نے اہل کوفہ کو قاتل حسین قرار دیا حتیٰ کہ خود حسین رضی اللہ عنہ نے شہادت سے قبل اپنے قاتلین کو یہ کہتے ہوئے بے نکاب کر دیا انہی لوگوں نے یعنی کوفیوں نے ہمیں بلایا کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں ہماری مدد کریں لیکن انہوں نے ہمارے خلاف سرکشی کی اور یہی ہمیں قتل کر رہے ہیں اگر کوئی مقتول موت سے قبل خود گواہی دے کہ اسے کس نے قتل کیا ہے اس کے قاتل کون ہیں کون ہوں گے تو یہ گواہی سب سے ٹھوس گواہی مانی جاتی ہے کیونکہ عموماً مرتے وقت کوئی جھوٹ نہیں بولتا قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی اس گواہی کو سب سے ٹھوس گواہی مانا کیا ہے جب دیکھیں تو بنی اسرائیل میں ایک شخص کو قتل کر دیا گیا تو مقتول کی زبانی قاتل کی شناخت کے لیے مقتول کو اللہ نے موجزانہ طور پر زندہ کیا جیسے سورہ بقرہ کی آیت 76 کے اور اس کے بعد میں ہے اسی طرح سی بخاری کی حدیث ہے کہ ایک عورت کو کسی یہودی نے قتل کر دیا اور مقتولہ کو وفاد سے قبل اللہ کے نبی کے پاس لائے گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نام ذکر کر کے پوچھا کیا اس نے تمہیں قتل کیا ہے تو ایک نام پر عورت نے سر کے اشارے سے ہاں کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس قاتل کو بھی اسی طرح موت کے گھاٹ اتار دو قرآن و حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مقتول اگر موت سے قبل اپنے قاتل کی نشان دہی کر دے تو قاتل کی شناخت میں یہ سب سے بڑا ثبوت ہے بلکہ آج کے ترقی آفتہ دور میں بھی مرنے سے قبل مقتول کا بیان سب سے ٹھو ثبوت مانا جاتا ہے اور حسین رضی اللہ عنہ نے بھی وفات سے قبل اہلِ کوفہ کو اپنا قاتل کہا ہے اسی طرح یزید سے حسین رضی اللہ عنہ کے سر کی بے حرمتی کا واقعہ بھی جھوٹا نکل کیا جاتا ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کا سر یزید کے پاس لائے گیا اور اس نے بڑی بے حرمتی کی یہ سب جھوٹ ہے حسین رضی اللہ عنہ کا سر عبید اللہ بن زیاد کے پاس لائے گیا اور اس نے بھی کوئی بے حرمتی نہ کی جس نکت کے الفاظ کو سر میں لاتی مارنے پر لیا جاتا ہے اس کا استعمال حدیث کی روشنی میں اور لغت کی روشنی میں پریشانی اور غم سے انگلی یا لکڑی کو مٹی میں مارنا یا کریدنا یہ مطلب کیا جاتا ہے نہ کہ آنکھوں میں کانوں میں مو میں اور سر پر لاتی مارنا ایک اور الزام یہ آئیت کیا جاتا ہے کہ یزید نے قاتلین کو سزا کیوں نہیں دی سب سے پہلے تو یہ ثابت کیا جائے کہ پورے عالم اسلام میں کسی ایک نے بھی یزید سے مطالبہ کیا کہ قاتلین حسین کو سزا دی جائے اور تو اور خود اہل بیعت جب یزید کے پاس پہنچے تو کیا انہوں نے مطالبہ کیا کہ قاتل حسین رضی اللہ انہوں کو سزا دی جائے اگر یہ مطالبہ نہیں ہوا پھر تو دو باتوں میں سے ایک بات ہے یا تو قاتلین حسین کو سزا دی جا چکی تھی جیسا کہ بعض زیوائیات میں ملتا ہے اور دوسرا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ حالات سازگار نہ ہو کے سزا دی جائے ان دونوں میں سے جو بھی بات تو یزید پر کوئی جرم آئیت نہیں ہوتا ورنہ اس منطق سے تو علی رضی اللہ عنہ پر بھی یہ جرم آئیت ہو سکتا ہے کیونکہ خلیفہ سوم اور داماد رسول عثمان رضی اللہ انہوں کو شہید کیا گیا اور اس کے بعد خلافت علی رضی اللہ انہوں ہی کے پاس تھی لیکن علی رضی اللہ انہوں نے قاتلین عثمان رضی اللہ انہوں کو کوئی سزا نہ دی بلکہ سزا دینا تو دور کی بات ہے اس کے باراکس قاتلین عثمان کو عوضے عطا کیے گئے تو کیا اس طرح علی رضی اللہ انہوں بھی العیاد باللہ خطا کا ٹھہرے یاد رہے کہ یہ کمپیر بہت ہی مشکل ہے مگر کیا کیا جائے کہ اس کے علاوہ لوگوں کو بات سمجھ ہی نہیں آتی اور جھوٹھی کمزور بے بنیاد باتوں کے عقلوں پر پردے پڑ چکے ہیں این ممکن ہے کہ جس طرح علی رضی اللہ انہوں کے سامنے کوئی مجبوری تھی اسی طرح یزید بن معاویہ کے سامنے بھی